زیادہ سوچو مت، ہر بات کو دل پہ لینا چھوڑ دو، زندگی میں آگے بھڑو میری پیار ایسے ویوریز نے مجھ سے یہ ایک بات کہی دی اور سچ میں بات دل پہ لگ گئی اور سچ میں ہم اپنی زندگی میں بہت سارا ایسے کام کرتے ہیں ہمارے زندگی میں بہت سارا ایسے انسیڈنس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے جارو اور اپنے آس پاس جو ہمارے زندگی میں بہت زیادہ افکٹ کرتے ہیں ہم دل پہ لے لیتے ہیں بات کو دل پہ لے لیتے ہیں اور بہت پورا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے مائنٹ میں ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں ہر جگہ وہ سٹک کر جاتے ہیں اور ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں اور شاید ہم اپنے گول سے بھٹک جاتے ہیں ہم اپنے زندگی کا جو ایم ہے اس سے بھٹک جاتے ہیں تو دل پہ لینا ضروری نہیں ہے ہر بات کو اور آج میں اسی ٹاپک پہ بارے میں ٹیٹیلز میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میورس میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی گیانی انسان نہیں ہوں کہ میں گیان دیتی پھرو یا پھر میں گیان دی رہی ہوں یہ کوئی گیان نہیں یہ صرف پیڑی کچھ اپنینز ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کے مادھم سے شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے پاس پہنچاتی ہوں اس سے مجھے کافی خوشی بھی ملتی ہے اور موٹیویشن بھی کافی ملتی ہے یہ ویڈیو کو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون وہ کیسے کر رہے ہیں آرے وہ ایسا کیسے کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں اس کی اور میری ڈگری یہ کی ہے ہم پڑھائی بھی ایک ہی جگہ سے کی ہے اس کا حیثیت مجھ سے چھوٹا ہے میں تو حیثیت سے اس سے بڑا ہوں یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ خود کو کامپیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں کے کامیابی کے ساتھ خود کو کامپیئر کرتے رہتے ہیں اور اسی بات دل پہ لے لیتے ہیں اور خود آج جو جگہ پہ ہیں وہاں سے بھی دھیرے دھیرے وہ نیچے اُترتے رہتے ہیں وہ آپ سے آگے بڑھ چکے ہیں اپنے محنت کے دم پہ وہ آپ سے آگے بڑھ چکے ہیں اپنے کابیلیت کے دم پہ دوسری کے سکسس کے ساتھ خود کو کامپیئر نہیں کرنا ہے اس کا وہ ٹائم تھا آپ کا بھی ٹائم آئے گا آپ محنت کرتے رہو رنگ ضرور لائے گی دوسری پوائنٹ اور وہ ہے جلن ہم جب کسی سے بہت زیادہ جلتے ہیں تو خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہے اور یہی جیلیسی سے نا بہت مطلب ہمارے لیے بہت یہ خطرناک ثابت ہو جاتی ہے ہم اپنی گول سے بھٹک جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ایم کیا ہے ہماری سٹریٹیجی کیا ہے ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور جس سے ہم جل رہے ہیں نا اس کو نیچے پیچھے کھیچنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور خود کو آگے نہیں بڑھا پا دیں تو ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ جلو مت جلن نہیں رکھنا ہے لگن رکھنا ہے کہ میں بھی کروں گی اور مجھے بھی کرنا ہے خود کو آگے بڑھانا ہے دوسروں کو پیچھے نہیں کھیچنا پڑھانے ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئی چیزیں سٹارٹ کرنے میں ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں ہار جیت کر رہتا ہے اب لائف میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو سکسس ایچیو نہیں کر پاتے ہیں دوسری چیز سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سکسس ایچیو کر لیتے ہیں تو اگر کوئی انسان ہار گیا اور اس نے بات کو دل پہ لے لیا تو وہ یہی سوچیں گے کہ میں ہر بار سٹارٹ کروں گی ہر بار مجھے میں انسکسس فور ہو جاؤں گی تو یہ ایسا نہیں سوچنا ہے اگر آپ ایسے سوچو گے یہ بات کو دل پہ لے لگے تو اصل میں آپ کا ہی نقصان آپ لائف میں کچھ نہیں کر پاؤ گی لائف میں ایڈونچر کی طرح لو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے پر ہار کو دل پہ لینا نہیں ہے جیت کی طرف بھاگنا ہے اگری پوائنٹ وہ ہے بریک اپ پتہ ہے آج کے ڈیٹ پہ ریلیشنشپ کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیلنس کی ویلو نہیں دیتے ہیں آپ کے ایموشنز کی ویلو نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس پر دل پہ لینا کیا ہے جو چھوڑ کے چلا گیا وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو دیوداز بیٹھے رہتے ہیں دیوداز بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور جو نکل گیا وہ تو اپنا لائف فلی جی رہا ہے اور آپ وہی پہ کھڑے ہو باتوں کو اپنے دل پر لے لیا کہ مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا شاید مجھ میں کوئی کمی ہے میں یہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں میں یہ نہیں کر سکتا رہے میں تو کسی کو پیار دینے کے لائک نہیں ہوں ایسا نہیں ہوں ویسا نہیں ہوں اور ایسے سوچ مینے کے چکڑ میں جو انسان آپ سے پیار کرتا ہے آپ ان کو دکھ دیتے ہو خود کو بھی دکھ دیتے ہو تو یار ان سے باہر نکلو بریک اپس جو ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کے لئے اچھا ہے پتا ہے کیوں 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 کی اور آخری بات بہت ساری انسان ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے کام زبردستی سے کرتے ہیں چاہے شادی ہو چاہے بزنس ہو چاہے جوب ہو کچھ بھی ہو وہ زبردستی سے کرتے ہیں جس کام پہ ان کا مان ہی نہیں ہے اب پریشر ہے تو کرنا پڑے گا بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے پر فیملی پریشر کے وجہ سے یا پھر کچھ اور کارن سے ان کو زبردستی شادی کرنی پڑی اب شادی کی ہے تو نبھانی تو پڑے گی یہ بہت ساری انسان ایسے ہوتے ہیں جو زبردستی اپنی فیملی بزنس میں جوائن کرتے ہیں بہت ساری انسان ایسے ہوتے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے تھے یا پھر کچھ اور بننا چاہتے تھے پر زبردستی وہ جوب کے لیے ٹرائیو کیے اور لکیلی جوب لگ بھی گیا اور جوب کر رہے ہیں پر وہ سلف سیٹسفائیٹ نہیں ہیں اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا بہت بار وہ لوگ سلف کانفیڈینس کھو دیتے ہیں اور ان میں ایک نیگٹیب اٹیٹیوڈ آ جاتی ہے یہ بہت کومن ہے بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا اثرنا ان کے اپنوں بھی پڑتا ہے جو ان کے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں بہت ساری ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم زبردستی کرتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے پر وہ بھی سائٹ بائی سائٹ کرو جو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو گھانا پسند ہے تو آپ سٹار میکر پہ گھا سکتے ہو بہت اچھا ہے آپ ہے یا پھر آپ اگر آپ کو کچھ بجانا اچھا لگتا ہے گیٹر بجانا اچھا لگتا ہے یا پھر کچھ اور تو آپ جب فری ہوتے ہو تب آپ وہ کرو تب خوش رہ سکتے ہو اگر آپ کو کچھ اور پسند ہے آپ کو اگر لکھنا پسند ہے سٹوری پڑنا پسند ہے یا پھر آپ کو کچھ بھی اور کچھ بھی اور آپ کو پسند ہے تو وہ آپ سائٹ بائی سائٹ کر سکتے ہو کس نے آپ کو منع کیا ہے کچھ کام دوسروں کے لیے کرو کچھ کام خود کے لیے کرو تو لائف میں بیلنس ہو ہی جائے گی ویورز میرے اس ویڈیو کو گھیان کی طریقے سے مت لیں میں کوئی گھیان ہی تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو گھیان باتوں گی پر ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو ریل لائف میں فیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو اگر ایکسپٹ کرنا ہی ہے تو خوشی خوشی کرو دل پہ کچھ بات کو مت رکھو دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے نا اتنی سی دل میں اتنی ساری باتوں کو اگر رکھتو گے تو اس پر پیشر آ جائے گا اور شاید یہ بھی آپ کے لیے اچھا ثابت نہ ہو تو خوش رہو دل سے خوش رہو بہت خوش رہیں کوشش کرو پتا ہے میں کل بہت پریشان تھی میرے لائف میں سب کو پتا ہے میرے چینل کے ساتھ کیا ہوا ہے پر آج دیکھو once again I'm back اور آج دیکھو میں پھر سے واپس آ رہی ہوں تو اس اوکے نا تو سمچھو روچنگ میری ویڈیو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مدھولنا تینکیو با بائی